السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انشاءاللہ آج ایک بزرگ کا واقعہ میں سنانے کی کوشش کروں گا بڑے نمازی تھے نماز کے بڑے پابند تھے اور تحجد کی نماز بھی وہ باخیدہ پڑھتے تھے ایک دن وہ تحجد کی نماز کے لئے اٹھے اور ان کے ساتھ ان کے شاگردہ بھی اٹھے وضو بنانے کے لئے ہاؤس پر اُس زمانے میں ہاؤزہ ہوا کرتے تھے ہاؤس پر بھائٹ کے وضو بنانا شروع کر رہے ہیں پیچھے ان کے شاگردہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وضو بنانے کے لئے اچانک ایک آواز آئی میں یہاں ایک نام دے رہا ہوں بزرگ کا تاکہ وہ بیان کرنے میں آسان ہی ہو آواز آئی کہ نور الدین جو تم لگاتار نماز پڑھ رہے ہو تمہاری نماز خوبوں نہیں کی جا رہی نہیں کی جا رہی آواز سن لیے سب کو آواز آئی شاگردہ بھی سن لیے استاد بھی سن لیے مگر بڑے اتمنان سے انہوں نے وضو بنایا مسجد میں گئے بڑے اتمنان سے انہوں نے نماز پڑھی دعا کرے ذکر کرے حضب معمول کی طرح دوسرے دن پھر وہ تحاجد کی نماز کے لئے اٹھے ہاؤس پر وضو بنانے والے ہیں آواز آئی نور الدین جو تم نماز پڑھ رہے ہو لگاتار جو نماز آپ پڑھ رہے ہو تمہاری نماز خوبوں نہیں کی جا رہی نور الدین تمہاری نماز خوبوں نہیں کی جا رہی آپ آواز سنیں ان کے شاگردہ بھی آواز سنیں بڑے اتمنان سے آپ وضو بنائے پھر مسجد میں گئے بڑے اتمنان سے آپ نماز پڑھے دعا کرے ذکر کرے حضب معمول جب آپ ذکر سے فارغ ہو گئے تو شاگردوں نے پوچھا استاد محترم جب آپ کی آپ نے آواز سنی نا دو دن سے لگاتار آواز آ رہی ہے ہاں بھلی میں نے سنیا ہم نے بھی سنیا جب آپ کی نماز خوبون نہیں ہو رہی تو پھر آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں شاگردوں نے کہا کہ جب آپ کی نماز خوبون نہیں ہو رہی تو پھر آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ نے شاگردوں کو ایک جواب دیا آپ ذرا سا سوچیں کہ کیا جواب دیا ہوں گا آپ نے فرمایا اگر میری نماز خبول نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو کیا دوسرا راستہ کوئی ہے دوسرا راستہ آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ نے بنائی ہے آسمان اللہ کا زمین اللہ کی آپ کو ہم کو اللہ نے بنایا یہ چرندے پرندے کیڑے مکوڑے سمندر کے اندر مچھلیاں سب کی سب چیزیں اللہ نے بنائی ہے اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول جب اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں تو پھر دوسرا راستہ کونسا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے تو پاک ہے میں ظالموں میں سے ہوں آیت کریمہ اللہ کے سوا کون ہے جس کی عبادت کی جائے استاد محترم نے فرمایا کہ وہ نماز خبول کرے یا نہ کرے میرا کام ہے نماز پڑھنا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا بس نماز پڑھنا میرا کام ہے خبول کرے یا نہ کرے اس کا کام یا نہیں تو ہے کوئی دوسرا راستہ تو بتاؤ دوسری قوموں کے طرح کئی کئی خدا ہیں ہمارے پاس صرف ایک خدا اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق نہیں کوئی وہیں عبادت کے خابق ہیں اگر وہ خبول نہیں کر رہا ہے اس کی مرضی تو برحل جو ہے اب اس کے بعد شاگردوں کو آپ نے سمجھا دیا تیسرے دن رات میں پھر تحجد کی نماز کے لئے اٹھے سردی کا زمانہ ہے تھنڈا پانی ہے وضو پر بیٹھے ہوئے ہیں وضو کے لئے شاگردہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وضو کرنا شروع کر رہے ہیں آواز آئی غیب سے نور الدین ہم نے تمہاری تمام نمازیں خبول کر لی ہم نے تمہاری تمام نمازیں خبول کر الحمدللہ الحمدللہ پھر وہ اتمنان سے وضو بنائے اور اتمنان سے نماز پڑے ان کے چہرے پہ شکنج تک نہیں آئی اس وقت جب یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کی نماز خبول نہیں کی جا رہا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ اپنا کام ہے عبادت کرنا عبادت کرنا عبادت کرنا اس کا کام ہے خبول کرے یا نہ کرے خبول کرے یا نہ کرے اللہ کا کام تو اس طرح اللہ تعالی ہم کو آزماتا ہے آزمائش میں ڈالتا ہے اللہ اپنی آزمائش سے بچائے بہت سارے چیزوں میں آزماتا ہے بہت سارے چیزوں سورہ بخرہ میں ایک آیت ہے دوسرے پارے میں شروع ہوتی ہے آیت لائسل برہ کر کے کافی طویل آیا اس میں اللہ نے مسکینوں کا ذکر کیا محتاجوں کا ذکر کیا سوالیوں کا ذکر کیا تم کو آزمائش جائے گا مسکینوں سے تم کو آزمائش جائے گا مسافر سے تم کو آزمائش جائے گا یہ خیرات مانگنے والوں سے تم کو آزمائش جائے گا رشتداروں سے تم کو آزمائش جائے گا تمہاری اپنی اولاد سے تم کو آزمائے جائے ٹیسٹ لیا جائے گا ہر چیز میں آپ کے پاس ایک مسکین آ گیا تو آپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں آپ کے پاس ایک سوالی آ گیا تو آپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں یتیم کے ساتھ آپ کو آزمائے جائے گا دولت دے کر بھی آزمائے جائے گا دولت چھین کر بھی آزمائے گا ثابت خدم رہنا کمال وہ ہے کمال ثابت خدم رہنا کمال اللہ آزماتا ہے بھئی سونے کو جب تک بھٹی میں ڈال کر نہ پکلایا جائے نہ تھپکا جائے اس میں نکار کاسے آتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں نا جب تک مہندی کو پھتر پہ نہ گھسا جائے وہ رنگ کہاں سے لاتی جزاک اللہ تو یہ تمام ایسے باتیں ہیں کہ اللہ جو ہے ہم کو کب اور کس وقت اور کس سے آزمانے والا ہے یہ ہم ابھی نہیں سمجھ سکتے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ اللہ اگر ہو سکتا ہم کو یہ آزمان رہا ہو اللہ ہم کو یہ آزمان رہا ہو اللہ ہم کو یہ آزمان رہا ہو آزماتا ہے اللہ اللہ ہم کو آزماتا ہے ہر چیز پہ آزماتا ہے اس کی آزمائش پر کھرا اترنا وہ کمال ہے کھرا اترنا کمال تو جزاک اللہ میں اپنی اس بات کو آج کی یہاں ختم کرتا ہوں اللہ کی آزمائش میں اللہ ہم کو کامیابی عطا فرمائے آزمائے بھی وہی کامیابی عطا فرمائے بھی وہی ثابت خدم بھی وہی رکھیں جزاک اللہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ